ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے مفید مشورے لے کے آج کا ٹاپک بہت اہم ہے جو گندم سے متعلق ہے اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے گندم اور موٹاپا اس کو ذرا بہت غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا کیونکہ گندم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور خوراک میں کھائی جانی والی چیزوں میں سب سے زیادہ اسی کو کھایا جاتا ہے میجورٹی لوگ جو ہیں اسی کو کھاتے ہیں اسی سے پیڑ بھرتے ہیں میڈیکل لیٹریچر جو ہے وہ آج بھرا ہوا ہے گندم کے نقصانات بتاتے ہوئے کہ اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ موٹاپا ہی آتا ہے جو آج کل ایک بہت بڑی وبا بن گیا ہے کے علاوہ آگے چل کے بتائیں کہ مزید بشمار بیماریاں نقصانات گندم کی وجہ سے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جنت سے نکال کے اللہ نے دنیا میں جانے کا حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے انہوں نے ایک پودے سے اس کا پھل کھا لیا تھا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا پھل تھا بس اتنا ہے آیت میں آیا ہے مت جانا تم دونوں اس شجر کے نزدیک نہیں تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے ہماری روایت کے مطابق اسلامی روایت کے مطابق وہ گندم کا پودا تھا آج میڈیکل سائنس بتاتی کہ گندم ایک نقصان دی چیز ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گندم انسانی خوراک ہے ہی نہیں اچھا گندم اور موٹاپے کا ایک تعلق آپ کو بتاؤں کہ اس خطے میں برے صغیر میں گندم بہت کھایا جاتا ہے اور اس خطے میں موٹاپے کا ہارٹ ڈیزیز کا اور ڈیابیٹیز کا جو انسیڈنس ہے وہ یورپ کے بے شمار ممالک سے زیادہ ہے حالانکہ ان کی ڈائیٹ ہم سے کئی زیادہ رچ ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کسرت سے گندم کھانا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سولویں صدی میں مغدیہ سلطنت کا بانی بابر جو تھا بابر نے اپنی کتاب لکھی تھی تو اس کے بابری کے نام سے اس نے لکھا کہ ہندوستان کے لوگ عجیب ہیں یہ اناج سے اناج کھاتے ہیں یعنی روٹی اور ڈال کھاتے ہیں گندم اور ڈال کھاتے ہیں سے جس کی وجہ سے کاربو ہائیڈریٹ کا لیول بہت بڑھتا ہے اس سے سارے مسائل ہوتے ہیں اچھا گندم کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ گندم میں ایک پروٹین ہوتی اس کو گلوٹین کہتے ہیں جو بہت سارے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ان کو اس سے مختلف قسم کی تکالیف ہوتی ہیں ایلرڈی ہے ایسپا ہے پیٹ میں درد ہے آئی بی ایس ہے انسریٹیف کولائٹس ہو جاتا ہے برین فاغ ہو جاتا ہے مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیابیٹیز ہارٹ ڈیزیز کو بھی کہتے ہیں کہ اسی سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ گلوٹین جو ہے یہ کیا چیزیں بتائیں یہ ایک پروٹین ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں جائے آپ کو تھوڑی سی گندم کی کہانی سنا دوں گندم ہمیشہ سے انسانی خوراک نہیں رہا ہے لاکھوں ہزاروں سال پہلے انسان صرف شکار ایکار گوش اور پودے پتے پھول پھل کھاتا تھا آخری آئیس ایج جو تھی وہ تقریباً دس ہزار سال پہلے ختم ہوئی اور دنیا جب گرم ہونے لگی تو گھاس فوس وغیرہ اگنے لگے اس میں گندم بھی اگتا تھا اور جانور چوپائے گندم کھاتے تھے اس وقت کے انسان نے جب دیکھا کہ یہ جانور کھا رہے ہیں اس نے کہا میں بھی تھوڑا فرائی کر کے دیکھوں اور ان کو اس میں آسانی ملی اس کو پیس کے اس کا آٹا بنا کے روٹی وغیرہ اور چیزیں بناتے تھے اس وقت مصریوں نے وادی نیل میں اس کی پروپر طریقے سے اس کی کلٹیویشن اس کی کاشت شروع کی اس سے پہلے اس کی کلٹیویشن نہیں ہوتی تھی اور یہ انسان کو آسان لگا کیونکہ گوش جو شکارت مارتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا یہ تو ہفتوں مہینوں خراب نہیں ہوتا تھا تو اس انسان کی خوراک اس کی طرف شفٹ کر گئی اور یہیں سے مختلف بیماریاں ہونی شروع ہو گئیں جو ابھی تک بھی جو ایجپشن مامیز ہیں ان میں سائنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ بیماریاں کون کون سی موجود ہیں جو ہونی شروع ہو گئی تھی جیسے ڈیابیٹیز اور ہارٹ وغیرہ اور او بی سیٹی جو ہے یہ یہ سب اس وقت شروع ہو گئے اس وقت سے اب تک گندم جو ہے اپنی پرانی حیثیت پر نہیں ہے اس میں کئی تبدیلیں آ چکے کچھ قدرتی طور پر تبدیلیں آئیں ہیں اور کچھ انسان نے کیے اور ایک بڑی تبدیلی جو انسان نے کی تھی وہ ہوئی تھی ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ گندم کی کاشت بڑھائی جائے کیونکہ عبادی بڑھ رہی تھی اور خوراک کی کمی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے ایک اس کی نئی بریڈ تیار کی جو پرانے والے گندم کے مقابلے میں چھے سے دس گناہ زیادہ اکتی تھی تو اس سے خوراک کا مسئلہ حالو گیا ہے ایک سائنٹس کو انہیس سو ستر میں اس پر نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا تو یہ جو گندم ابھی ہم کھاتے ہیں یہ وہ گندم نہیں ہے جو ہزارم سال پہلے تھا اور اس کا گلوٹن بھی تبدیل ہو گیا ہے اس کے گلوٹن میں ایک خاص چیز ہوتی ہے اس کو گلائیڈین کہتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنٹوں میں درارے پیدا کرتا ہے اور آنٹوں کا جو بیریئر ہے اس کو وہ توڑ کے پوری پروٹین کے طور پہ اندر جا سکتا ہے آپ کو پتہ ہے پروٹین جو ہے وہ پہلے ٹوٹ کے آنٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امائنو ایسیڈ بنتی ہے پھر حضم ہو کے باڈی میں دوبارہ پروٹین بن لیکن یہ جو اس کے گلوٹن کے قسم ہے یہ ڈائریکٹ پوری طور پہ چلی جاتی ہے جس کو اندر جب جاتی ہے تو باڈی اس سے ریاکٹ کرتی ہے اور اس سے مختلف مسائل ہوتے ہیں ایلرگی ہے آٹی ایمون ڈیزیز جیسے رومٹائر آرثرائٹس سورائسز وغیرہ ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں پوری پروٹین جانے سے اچھا اس سے مختلف دماریاں جو پہلے بھی بتایا کہ ایلرگی ایسٹوائی ایکزیما ڈرمٹائیٹس آرثرائٹس آلسریٹیف کولائیٹس یہ سب مختلف چیزیں ہوتی ہیں موٹاپا جسمیں خاص ہے جو اس سے ہوتا ہے اچھا یہ تو ایک گلوٹین کا مسئلہ ہے جو انسانوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے دوسرا مسئلہ گندم کا یہ ہے کہ اس میں کاربوہیڈرٹ بہت ہوتے ہیں اور اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے گلائسیمک انڈیکس یہ پتا چلتا ہے کہ کونسی خوراک سے کتنے جلدی بلڈ شگر کہاں تک اوپر جاتی ہے دو براؤن بریٹ کے سلائسز جو ہیں وہ بلڈ شگر کھے چمچ شگر سے زیادہ بڑھ بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں یہ اس کی گندم کی آپ کو دیکھنے کہانی تو اس کی وجہ سے موٹاپے کا ڈائریک تعلق ہے کیونکہ اس میں کاربوہیڈ بہت تیز ہیں بہت شگر بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں انسولین آتی ہے اور انسولین آپ کو پتا ہے میں نے کئی ویڈیو سے بتا ہے فیٹ بناتی ہے اور فیٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ گندم کا دوسرا نقصان ہے ہول گرین یا ملٹی گرین بریٹ بھی صحیح نہیں ہے تیسرا مسئلہ جو گندم کا ہے وہ یہ ہے کہ گندم سے ایڈکشن ہوتی اس کو کہتے ہیں کہ نشہ سا ہوتا ہے اس کا آپ نے کہا دیکھا ہو جب گرم گرم نان آتی ہے بندہ آدھی کھفا آتا ہے پھر ایک پھر دوسری پھر تیسری پھر جاتا ہے ہاتھ نہیں رکتا ہے تو یہ گندم کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جو برین کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں اوپیم ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ ان پہ اٹیک کرتا ہے جہاں کے اس سے اس کی خواہش پڑتی ہے تو نہ صرف آپ روٹی زیادہ کھاتے ہیں بلکہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے اپٹائٹ بڑھا دیتا ہے یہ جس سے آپ ایکسٹرا کھانا کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں خواہش ہوتی ہے اور سال بھر یہ کرتے رہیں تو آپ سوچیں ایکسٹرا کیلوریز پورے سال لیں گے تو وزن کہاں جائے گا تو اگر لوگ گندم کھانا چھوڑ دیں گے تو ان کی بھوک میں تھوڑی کمی جائے گی جو خوراک لیتے ہیں اس میں تھوڑی کمی آئے گی نتیجے میں موٹاپہ کم ہوگا خاص طور پر دوسری بیماریاں جو ہیں ان میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی ڈیابیٹیز ہے ہارڈ ڈیزیز ہے الیڈجی ایسما ڈرمٹائٹس ہے آرثرائٹس ہے مختلف چیزوں میں کمی آنی شروع ہو جائے گی ایک چھوٹی سی سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے جس سے پتا چلے گا کہ گندم میں کاربو ہائیڈریٹ اور کیلریز کتنی ہوتی ہیں یہ گندم کا مقابلہ کیا ہے سو گرام گندم کا سو گرام آلو اور سو گرام شکرکندی سے آپ دیکھیں آلو میں چیاسی کیلریز شکرکندی میں ایک سو دس اور دو سو اٹالیس ہیں براؤن بریڈ میں جو عام طور پر لوگ ڈیٹنگ کے لیے کھاتے ہیں آپ یہ خود دیکھ لیں یہ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں چوتھا مسئلہ گندم کا ہے کہ گندم میں لیکٹنز بہت ہوتے ہیں لیکٹنز ابھی میں نے ویڈیو ڈالی تھی جس میں بتایا تھا کہ بیماریاں مت خریدیں انسانوں میں جانوروں میں تو ایمیونٹی ہوتی پودوں میں ایمیونٹی نہیں ہوتے پودوں کی ایمیونٹی کے اللہ تعالی نے ان کو لیکٹن دیا ہے جس کی وجہ سے وہ کیڑے اور چھوٹے جانور وغیرہ جو ہیں وہ پودوں کو پتوں کو کھانے سے پرہز کرتے ہیں یہ لیکٹن انسان میں فوری تو کچھ نقصان نہیں کرتا لیکن آہستہ آہستہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے آنٹوں میں درارے ڈالتا ہے جس کے ذریعے غیر ضروری کھانے اور بیکٹیریا اور وائرس مختلف جسم میں گھس جاتے ہیں پریشانیاں اور بیماریاں کرتے ہیں اچھا آپ اگر روٹی کھانی چھوڑ دیں گے دھیان رکھیں کہ گندم اور بہت سی چیزیں ہوتا ہے سوپس میں پروسیس فوڈز میں چوکلیٹس میں اور مختلف قسم کی ڈریسنگز میں فروزن فوڈز میں سب میں ہوتا ہے تو آپ ذرا دھیان رکھیں ان کا جب آپ گندم کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا فائد ہوتے ہیں آپ کا ویٹ کم ہونے شروع ہو جائے گا آپ کی بلڈ شگر کم ہونے شروع جائے گی ٹرائگلیسرائٹس کم ہونے شروع ہو جائیں گے کولیسٹرول کم ہونے شروع ہو جائے گی بی پی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آرثریٹس میں کمی جوڑوں کے درد میں کمی آ جائے گی پیٹ کی تکالیف میں کمی آنی شروع ہو جائے گی دماغ بہتر طور پر کام کرے گا دماغ کی چستی اور پھرتی آ جائے گی اگر آپ گندم نہیں کھائے آپ سوال کریں گے پھر کیا کھائیں اس پر تفصیل سے ایک دوسری ویڈیو بناوں گا جس کو گندم کے بدلے میں گلدم کا آلٹرنیٹیو کیا ہے فیلال یہ سمجھیں کہ آپ اپنی خوراک میں پیٹ بھریں سبزیوں سے انڈے، مچھلی، چکن، روکھا گائے کا گوش، نٹس، آلیوز اور سمارٹ کافز جس میں وہ پھل جن میں کارگوہٹرنیٹ زیادہ نہیں ہوتے ان سے اپنا پیٹ بھریں اور اگلی ویڈیو کے انتظار کریں جس میں اگر آپ کو روٹی کی خواہش ہے تو گندم کے بدلے آپ کیا چیزیں لے سکیں ناظرین اگر آپ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل بھی دبائیں کیونکہ ابھی اگلی ویڈیوز سے چلے کی آنی اور بہت ساری اور ہیلپ پہ ویڈیوز آتی رہیں گی تو آپ سے کچھ بھی مس نہ